بلاول زرداری بھٹو ایک انٹرنیشنل پرسنیلٹی ہیں انٹرنیشنل لیڈر ہیں اور پوری دنیا سے ابزرور جو ہیں برطانیہ سے امریکہ سے یورپ سے یہاں پر آ رہے ہیں اور اگر بلاول بھٹو زرداری کو لاہور میں پنجاب کے دار الخلافہ میں لیول پلینگ فیلڈ نہ ملا تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی مشکلات جو ہیں بن جائیں گی تو میری ایک ہی درخواست ہے کہ ہم لادلے نہیں بننا چاہتے ہم کسی قسم کی سپورٹ نہیں چاہتے لیکن ہم ضرور یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے اور انشاءاللہ یہ جو دفتر پر حملہ ہوا ہے جو جو پوسٹر اتارے جا رہے ہیں اس سے علی بادرہ گھابرانا نہیں ہے یہ ان کی گبراہٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے اس لیے کہ اب اندازہ ہو گیا ہے کہ ہلکہ ایک سو سائی سے بلاول بھٹو جیت رہا ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے چار پانچ دن سے میں کمپین میں ہوں میری توقعات سے زیادہ لوگ جو ہیں بے نظیر بھٹو شہید کے بیٹے کو اور ظلف کرلی بھٹو شہید کے نواسے کو یہاں سے میمبر نیشنل اسمبلی بنانا چاہتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ لاہور کے لوگوں نے جس طرح نائنٹین ایٹی سکس میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جب وہ عامریت کے خلاف جنگ لڑ رہی تھی تو جو فقید المثال ان کا استقبال کیا تھا اور جس طریقے سے انہوں نے لاہور سے ان کو میمبر آف نیشنل اسمبلی الیکٹ کرایا تھا اور وہ ینگسٹ پرائیم منسٹر جو ہیں وہ پاکستان کی بنی تھی اسی طرح سے مجھے یقین ہے کہ بلاول بھی تینتی سال کے بعد لاہور سے ان کی فیملی الیکشن لڑ رہی ہے اور وہ لاہور سے ایم اینے بنیں گے اور پاکستان کے انشاءاللہ وزیر اعظم بنیں گے تو میں لاہور کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ کل بلاول بھٹو صاحب یہاں جلسہ سے خطاب کریں گے تو آپ سے گزارش ہے کہ بڑی کثیر تعداد میں یہاں تشریف لائیں اور ان کے خیالات کو سنیں اور بلاول بھٹو زرداری کو لاہور سے کامیاب کرائیں جب آپ اس کو کامیاب کرائیں گے تو اس سے ہمارا وفاق بھی مضبوط ہوگا فیڈریشن بھی مضبوط ہوگی اور سندھ میں اور چھوٹے صوبوں میں ایک بہت بڑا میسج جائے گا کہ لاہور کے لوگ بڑے لوگ ہیں کھلے دل کے لوگ ہیں یہ بلاول بھٹو کو یہاں سے کامیاب کروائیں گے لیول پلائنگ فیلڈ کی بات آپ بھی کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز بھی یہی بتیں کر رہی ہیں لیول پلائنگ فیلڈ دینا کس نے ہے لیول پلائنگ فیلڈ الیکشن کمیشن نے دینا ہے لیول پلائنگ فیلڈ جو ہے نگران حکومتوں نے دینا ہے اور ان کو دینا چاہیے چھوست یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو جماعت کاف لی اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لکھیں میں پہلے تو آپ کو یہ وضاحت کر دوں کہ ہمیں بھی مسئلہ تھا جب میں شادرہ میں کینڈیڈیٹ تھا تو ہمارے جو کاف کے سپورٹر تھے ان کو اٹھایا جا رہا تھا لیکن میں یہ بات اچھا کیا آپ نے یہ واضح کر دی میں بھی کر دوں کہ بہت سی کنفیوزن ہے بہت سی جو ہیں ڈیفرنٹ لوگ بات کر رہے ہیں دیکھیں میں پاکستان مسلم لیگ کاف کا چیف ارگنائزر بھی ہوں پنجاب کا صدر بھی ہوں اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انڈویجول کپیسٹی میں جس کو ہم چاہیں جہاں کاف کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے ان کو ہم سپورٹ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے میں جس طریقے سے یہاں پر بلاول بھٹو اور ان کی فیملی کے ساتھ میرے چالیس سال کے تعلقات ہیں تو میں اپنی پرسنل کپیسٹی میں ان کو سپورٹ کر رہا ہوں اس لیے کہ ہمارا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ الائنس نہیں ہے جب ہمارا الائنس نہیں ہے تو ہم نے اپنے پارٹی کے لوگوں کو آزاد کر دیا ہے کہ جس کو چاہیں وہ سپورٹ کریں میں یہاں پر بلاول بھٹو کا سپورٹ کر رہا ہوں گجر خان میں میرا راجہ پرویز اشرف صاحب سے تعلقات ہیں اور لوگوں سے پارٹی کے اندر تعلقات ہیں تو انشاءاللہ ہم یہاں پر انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ الاشکن کے بعد ہم نے ان کے ساتھ الائنس بنانا ہے تو ہم ان کو بھی سپورٹ جو ہے جہاں وہ جیت سکتے ہیں کریں گے نہیں جی ابھی تک تو میں جو آپ کو میں نے بتا دیا ہے میں جنگ کو سپورٹ کر رہا ہوں بڑا شرارتی سوال تو سی کر رہا ہوں یہ بتائیں کہ آپ کی کس عمر میں ایک نوجوان لیڈر ملک کا آپ کی توانہ حرارت سے متاثر ہوا اور آپ کو کمپین کے لیے فرنٹ بک پر لیایا کیا ہے یہ بچا کیا ہے اتنی توانہ کہاں سے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کیونکہ جتنے بھی میرے برطانیہ میں بھی کولیگ ہوتے تھے نا یہاں پر بھی جب میں گورنر تھا تو لوگ یہ مجھ سے سوال ہمیشہ کرتے ہیں کہ بھئی ہم ینگ ہیں نوجوان ہیں میرے ساتھ جتنے بھی نوجوان ہیں راشر یاد صاحب یہاں پر رہے ہیں ندیم ہیں تو مجھے کہتے ہیں کہ یار ہم تھک جاتے ہیں آپ نہیں تھکتے بس یہ اللہ کی مہربانی ہے دوسرا یہ ہے کہ مجھے انرجی اس وقت آ جاتی جب میں امانداری سے میں آج آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں میرا کوئی پرسنل انٹریسٹ نہیں ہے کتن کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے برطانیہ میں پہلا مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ بننے کا شرف دیا دو دفعہ میں گورنر رہا سینٹ کا رہا میں آنسٹلی بلاول بھٹو کو ایک قاس سمجھتا اور میں یقینی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی آپ کے سامنے چائز ہے جو بھی آپ کے سامنے پرائم منسٹر کے امیدوار ہیں یا یہاں پر نیشنل اسمبلی کے امیدوار ہیں ان میں میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو جو ہے is the best candidate for the national assembly and best candidate for the prime minister جب نیان نواز شیف چرکشنات سے ملنے گئے تھے تو آپ موجود نہیں تھے تو کیا کاف لکھ کے ساتھ آپ مستقل میں بھی چلیں گے دیکھیں میں بالکل اس وقت کاف کے ساتھ ہوں الیکشن میں کوئی بات بھی سیاست میں حرفیں آخر نہیں ہوتی لیکن میرے میں سمجھتا ہوں چوری شجاعت صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب چوری شجاعت کی مجھ سے بھی زیادہ عزت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جب وہ وزیر داخلے تھے اور وہ مشکل میں تھے تو ایک ہی شخصہ جس نے ان کو مدد کی تھی تو یہ جو میرا رشتہ ہے چوری شجاعت کے ساتھ آصف علی زرداری کا بھی وہی رشتہ ہے بھئی میں اس پارے میں میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں کیاست جو ہے ابھی میں تو ابھی فوکس ہوں کہ بلاول بھٹو کو کامیاب کرنا ہے بس ایک ہی ہے ایک ہی مشکل ہے کس کو دیکھیں میں آپ کو بلکل ایمانداری سے کہوں گا کہ یہاں تک گجرات میں ہے ہمیں وہاں پر لیول پلینگ فیلڈ مل رہا ہے میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گا جو حقائق کے برحث ہو بہت شکریہ مل رہا ہے مل رہا ہے